موسیقی موسیقی ملتان ریلوے سٹیشن پر نئے ٹھول پلازر کا تعمیراتی کام مکمل تمام گاڑیاں ٹھول ٹھیکس لے کر سٹیشن داخل ہو سکیں گی بغیر شناخت کے کسی بھی شخص کی انٹری پر پابندی ہوگی بدھ کو وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ممکنہ طور پر سیکیورٹی ٹھول پلازر کا افتتاح کریں گے ملتان میں بارشوں کے باعث ٹرین آپریشن متاثر تمام ریلگاریاں دو سے تین گھنٹے تاخر کا شکار مصافر پریشان ریلوے انتظامیہ سے ٹرین شیڈیول بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور میں بارش کے تیسرے روز بھی مختلف مقامات پر پانی موجود چیمارٹانگ کی گلیوں میں جمع بارش کے پانی نے مکینوں کو امتحان میں ڈال دیا اہل علاقہ گھروں تک محدود کہتے ہیں انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں بھی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی آلہ اکسران نوٹس لیں رحیم یرقانوے زلائع انتظامیہ کی نائہنی موڈل ٹاؤن کی مصروف چہرہ پر بارشی پانی طالعہ آپ کا منظر پیش کرنے لگا شہری پریشان کہتے ہیں گرین این کلین پنجاب موہن کے دعوے دار کہاں ہیں شہریوں نے انتظامیہ زلائع نوٹس لے کر نکافیہ آپ کا مطالبہ کر دیا دیرہ حرزی خان میں ناکل سیبرٹ سسٹم کے باعث موڈل ٹاؤن سٹیڈیم روڈ پر گندہ پانی جمع رہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کہتے ہیں گندے پانی میں کئی افراد گر کر زخمی ہو چکے بچوں کے یونیفارم تک خراب ہو جاتے ہیں لیکن نزلادنیاں خواب خرگوش کے مزلینے میں مصروف ہے کھوڑا دو ملسپل انتظامیہ کی غفلہ چوک سوہ شہید میں لنک روڈ تالاف کا منظر پیش کرنے لگا بارشی پانی دو پھٹ جمع ہونے سے ٹرافک کے گزرنے کا راستہ بل کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہے بہاورپور میں لاری اڈا سمیت جابجا بارش کا پانی جمع تاکن اور کیچر کے باعث گزرنا وہ حال ہو گیا بدبو اور گندے پانی سے ڈینگی اور متعدد موسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ سخیز زبر کا اکلوتا قبرستان فلت ڈپو میں تبدیل شہر بھر کی گندگی اور مردہ جانور قبرستان میں پھینک دیا گئے تافون سے اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والوں کو شدید دشواری شہریوں کا کمیشنر نکیم صادق سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہرون پکہ میں پتھانو والے قبرستان میں بھی سیبرش کا پانی داخل ہو گیا کئی قبریں منحدم پیاروں کی خوستہ حال قبریں دیکھ کر شہری شدید عذیت میں مبتلا کہتے ہیں انتظامیہ کی بے حسی نے یہ حالت کر دی آلہ حکام نوٹس لین بہاول نگر انتظامی ادم توجہی کے باعث خالد مقبول پاک بیرامی کا منظر پیش کرنے لگا توٹ پوڑ کا شکار دیوارے زمین بوس ہو گئی علاقہ مکین واحد تفریقہ سے محروم آلہ حکام سے پاک بہال کرنے کا مطالبہ کر دیا جامپور میں حکومتی ادم توجہی اور محکمہ زراث کے خلاف محمد پور کی کسانوں کا انوخہ احتجاج محکمہ زراث کا جنازہ نکال کر نماز جنازہ بھی پڑھا دی صدر مظلوم کسان اتحاد جاوید کو رائے کہتے ہیں کہ متعدد بار احتجاج پر بھی شنوائی نہ ہوئی ہمیں خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے حلیپور میں محکمہ زراث کی ادم توجہی ریس لیف اور حالیہ بارشوں کے باعث ہزاروں اکڑ پر کاش گندم کی فصل تباہ کسانوں کو مالی خطارے کا سامنا حکومت سے مال انداد کا مطالبہ کر دیا ملاوٹ اور کیمیکل سے تیار مصنوعی دودھ پر روک کرنے والوں کے خلاف پنجاب پورڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن ملتان میں داخلی اور خارجی راستوں پر ناکھا بندی گیارہ سو سرسٹھ لیٹر ناکز دودھ تلف کر دیا گیری سیفٹی ٹیموں نے آٹھ ہزار چار سو چھپن لیٹر دودھ چیک کیا ڈی جی پورڈ اتھارٹی ارفان میمن کا کہنا ہے کہ ملاوٹی دودھ خطرناک بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے رہمیار خان تھانا ائرپورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی شراب پر روک کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے جالی شراب کی سینکھ رو بوت لے بھئی برامت کی گئے ایران سے واپس آنے والے آٹھ سو چونتر زائرین آجرہ جیرہ غازی خان پہنچیں گے زائرین کی سکریننگ کے لیے خاصی اونیورسٹی کیمپ میں انتظامات مکمل زائرین کی سیکیورٹی کے لیے ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب کو مراسلہ افتاد عورت ماں ہو تو جنت بیٹی ہو تو رحمت بہن ہو تو عظمت بیوی ہو تو محبت عورت ہر روپ میں قدرت کان مول تحفہ ہے خاتین کے علمی دن کے موقع پہ جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات جوڈشری افواج پاکستان میڈیکل تعلیم اور ہر شعبے کی باہمت خاتین کو روحی کا سالہ مزان میں خاتین کے علمی دن کے مناسبت سے عورت معاش خاتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی کثیر تعداد میں شرکت معاش میں خاتین پر ہونے والے تشرف زیادتی تعلیم سہولیات اور شادی سمیت دیگر مسائل پہ رواز اٹھا بہاولپور میں جماعت اسلامی ہلکہ خواتین کی تقریب نسوہ واغ سینکڑو خواتین کی ہجاب پہن کر واغ میں شرکت کہا کہ جو مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے وہ کہیں اور نہیں بہاولپور اور رحیم یان خان میں خاتین کے علمی دن کے موقع بے تقریب مختلف طبقہ ہائے فکر کی خاتین کی شیکر جماعت اسلامی ہلکہ خاتین ناظمہ تینسیم سرور زلہ ناظم جماعت اسلامی ہلکہ خاتین مریم جمیل بھی شرک خاتین کے حقوق پر شرکاں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا صادقہ بات میں جماعت اسلامی ہلکہ خواتین کی طرف سے خواتین کی عالمی دن پر ریلی نکالی گئی خواتین نے حقوق و نسوہ کے حوالے سے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے شرکاں نے کہا کہ اسلامی طالبات کے مطابق خواتین کے حقوق ہی عورت کے تحفظ کے زامن ہے ملدان ویمن دے کے موقع پر ویمن چیمبر آف کومرس کی جانن سے نمائش کا احتمام صادر ویمن چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری مریم حباغ خان نے نمائش کا افتتاہ کیا سجائے گا بیس ٹالز پر خاتین کو باوکار طریقے سے روزگار کمانے طریقے بتائے گئے احساس کفالت کے دویجنل دفتر دیرہ غازی خان میں خواتین کی عالمی دن پر تقریب ڈیپٹی ڈیو ایڈکیشن خواتین فیمیل شاہستہ قوسر کی خصوصی شرکت کہا کہ خواتین معاشرے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں گورنمنٹ گرلز موڈل سیکنڈری سکول رحیم یارخان میں خواتین کے عالمی دن کی تقریب ڈیپٹی ڈیریکٹر آف کولیجی سادیہ رشید اور ڈی ایو ایلیمنٹری زنانہ میڈم شہناس چوزرے کی شرکت شرکاں نے کہا کہ عورت معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے لودھروں میں خواتین کے عالمی دن پر احساس کفالت پروگرام کے زرہ تمام تقریب خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی زلحی ایسسٹن ڈیریکٹر اقبال بھٹی کہتے ہیں کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق خواتین کی مال انداز کی جا رہی ہے ملدان سمی دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن لیگی رہنمال ساہد خان کے ملدان میں فریس کانفرنس خواتین گھر بناتی ہیں جو حقوق اسلام نے عورت کو دیئے وہ مغرب میں مؤیستر نہیں حضر علی کی رہنمال عثمان خان نے کہا کہ خواتین کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں مگر خواتین کے مارچ کے مخالف ہیں ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں دوسرا یہ کہ جو مخصف قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ان کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں عورت کو اللہ نے اسلام نے ایک پردگی کی پردہ دیا ہے اس کو ایک مقام حاصل ہے بلکل ان کی حقوق ہر طرح سے پورے ہونے چاہیے ملدان سلطان کے مالک اور نوجوان سیاستدان علی ترین کی سالگرہ دوستہ حباب عزیز و عقارف کی جانب سے مبارک بات اور نیک خواہشہ کا اثار جالی علیٹ پورز اہلکار عوام کے حد تھی چڑ گئے سادہ لو عوام کو لوٹنے والے گروہ کی شہریوں نے خوب درگت بنائی پولیس کے پہنچنے پر ایک نو سرباد بھاگنے میں کامیاب دو گرفتار کر لیا گئے قائم مقام ڈی پیو بہاول پور اسپی سلیم نیازی کی سربراہی میں کرائم میٹنگ ہوئی زلہ بھر کے پولیس اور تفتیشی افسران نے شرکت کی اسپی سلیم نیازی نے زلہ بھر کے دھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا پانیوال ڈسٹرک پریس کلپ کے قیام کے سنتالیس سال مکمل صحافی تنظیموں کی جانب سے کئے کارٹنے کی تقریب صحافیوں کی بڑی تعداد نہیں شیفت کی چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی درشک کا دربار سخی سرور کا دورہ زاہرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا زاہرین سے سہولیات پارے میں استفتار کیا ملزی میں پی ٹی اے رہنمام میاہ علا دیتا خالی چیئرمن مارکٹ کمیٹی مہر محمد حسن رضا وائز چیئرمن کائینات ڈیپٹی کمیشنر بہہاری کیپٹن ریٹائر وقاص رشید نے نوٹفیکشن جاری کر دیا خانیوال ثابت صدر وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر احمد بندشیہ کی والدہ کے انتقال پر تازیت کا سلسلہ جاری ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور اور ڈی پی او اسماعیل کھارت تازیت کے لئے پہنچ گئے مرہوما کے لئے دائے مغفرت اور کلخانی کی گئی ملدان نشتر میڈیکل کالیج میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسنز کے ذرہ احتمام زیابتیز کے مطالق سیمینار وائز چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ملتان ویلفر سوسائٹی کی جانب سے گیریزن لائبریری میں آج کا نوجوان کے نام سے سیمینار موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر سید ندیم آفیدی فرکان شاہ اور آمیر حیدر نے خطاب کیا جی سی یونیورسٹی لاہو لئی آئیمز کیمپس میں سراکی کلچر ڈے طالبات نے مختلف روایتی سٹالز جائے ڈیپٹی کمیشنر اسپرزی آرزلہ استادر پی ٹی آئی بابر کے اتوان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے دیرہ غازی خان چڑیا گھر میں شہریوں کا رش چھوٹے بڑے سب ہی نے چھٹی کا دن کو بنجوائے کیا سب ہی اپنے من پسند جانوروں کو دیکھ کر محسوس ہوئے